یہ بہت اہم ذمہ دار ہی ہوتی ہے حالی مرتبت جگدنبے کا پال صاحب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کی شفقت ان کی دعایں ہمارے ساتھ شامل ہیں اس خوبصورتی کے ساتھ اس جشن جمہوریت کو ڈیفائن کیا ہے حضرت انوہ جلال پوری نے واقعی ایک پڑھا لکھا شخص ہی کر سکتا ہے محبت کی زبان انسانیت کی زبان دل کی زبان شاعری کی زبان جب علامتیں بن جاتی ہیں تو انوہ جلال پوری صاحب کی شاعری جنم لیتی ہے انوہ صاحب جس قدر مقبول ترین عالمی شہرتی آفتہ نازم ہے اس سے خوبصورت شاعر ہیں یہ فیصلہ کرنا آپ کے حصے میں ہے میں انتہائی عدب و احترام کے ساتھ اپنا حرف التماس محترم انوہ جلال پوری صاحب کی نظر سے چل رہا ہوں اور ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش فرمائیں محترم انوہ جلال پوری صاحب محترم انوہ جلال پوری صاحب محترم انوہ جلال پوری صاحب حضرات بھائی کلیم قیسر نے جو کچھ کہا ہے وہ صرف اس لئے کہا کہ میں ان کی تعریف کیا کرتا ہوں تو ان کا بھی کچھ فرض ہو جاتا ہے کہ میرے بارے میں کچھ کہیں اور نہ میری شاعری کا تعریف صرف اتنا ہے کہ میں ایک چراغ ہوں دیوار ہے نہ چھت میری ہوائیں کرتی ہیں پھر بھی مخالفت میری میں ایک چراغ ہوں دیوار ہے نہ چھت میری ہوائیں کرتی ہیں پھر بھی مخالفت میری میں بادشاہ ہوں گزرے ہوئے زمانے کا سمٹ کے رہ گئی ایک گھر میں سلطنت میری یہ آپ کی زبان کا تعریف ہے جس کا میں ایک ادنا خادم ہوں کچھ شیر سن لیجئے رہت بھائی کچھ تازہ نئے شیر سنیے گا کہ کرم کی مجھ پہ بے موسم ہی بارش کرتے رہتے ہیں کرم کی مجھ پہ بے موسم ہی بارش کرتے رہتے ہیں میں چپ رہتا ہوں اور کچھ لوگ سازش کرتے رہتے ہیں کرم کی مجھ پہ بے موسم ہی بارش کرتے رہتے ہیں میں چپ رہتا ہوں اور کچھ لوگ سازش کرتے رہتے ہیں سنیے گا بھائی کہ کرم کی مجھ پہ بے موسم ہی بارش کرتے رہتے ہیں میں چپ رہتا ہوں اور کچھ لوگ سازش کرتے رہتے ہیں جنہیں پچھلی صفوں میں بیٹھنا تک بھی نہیں آتا جنہیں پچھلی صفوں میں بیٹھنا تک بھی نہیں آتا قیادت کی وہی افراد خواہش کرتے رہتے ہیں جنہیں پچھلی صفوں میں بیٹھنا تک بھی نہیں آتا قیادت کی وہی افراد خواہش کرتے رہتے ہیں اور ہمارا کھوکھلا پن جب ہمیں عزت نہیں دیتا ہمارا کھوکھلا پن جب ہمیں عزت نہیں دیتا تو ہم اپنے بزرگوں کی نمائش کرتے رہتے ہیں ہمارا کھوکھلا پن جب ہمیں عزت نہیں دیتا تو ہم اپنے بزرگوں کی نمائش کرتے رہتے ہیں ہمارا کھوکھلا پن جب ہمیں عزت نہیں دیتا تو ہم اپنے بزرگوں کی نمائش کرتے رہتے ہیں کرم کی مجھ پہ بے موسم ہی بارش کرتے رہتے ہیں میں چھپ رہتا ہوں اور کچھ لوگ سازش کرتے رہتے ہیں سنیے گا محترم شبیر صاحب بہت دنوں کے بعد آپ کا نیاز حاصل ہوا ہے شیر سن لیں کہ زنجیر و توق یا رسنو دار کچھ تو ہو زنجیر و توق یا رسنو دار کچھ تو ہو اس زندگی کی قید کا میار کچھ تو ہو زنجیر و توق یا رسنو دار کچھ تو ہو اس زندگی کی قید کا میار کچھ تو ہو یہ کیا کی جنگ بھی نہ ہوئی سر جھکا لیا یہ کیا کی جنگ بھی نہ ہوئی سر جھکا لیا میدانِ کارزار میں تقرار کچھ تو ہو میدانِ کارزار میں تقرار کچھ تو ہو میرا سفر میں سہل راستوں کا مسافر نہ بن سکا میں سہل راستوں کا مسافر نہ بن سکا میرا سفر وہی ہے جو دشوار کچھ تو ہو میں سہل راستوں کا مسافر نہ بن سکا میرا سفر وہی ہے جو دشوار کچھ تو ہو ایسا بھی کیا کہ کوئی فرشتوں سے جا ملے ایسا بھی کیا کہ کوئی فرشتوں سے جا ملے انسان ہے وہی جو گنہگار کچھ تو ہو ایسا بھی کیا کی کوئی فرشتوں سے جا ملے انسان ہے وہی جو گنہگار کشتو ہو رات بھائی سنیے گا مقتل سجے کی بزم سجے یا ستون دار مقتل سجے کی بزم سجے یا ستون دار اس شہر جام گرمی بازار کشتو ہو مقتل سجے کی بزم سجے یا ستون دار اس شہر جام گرمی بازار کشتو ہو زنجیر و توق یا رسنو دار کشتو ہو اس زندگی کی قید کا میار کشتو ہو حضرت چند شر میں اور سنا دے رہا ہوں میرا دل چاہتا ہے اسے سن لیں آپ شاید اس میں آپ کو کچھ اپنی تصویر دکھائی پڑے کہ جو ذکر حق تھا اسے داستان کہنے لگے جو ذکر حق تھا اسے داستان کہنے لگے زمانے والے یقین کو گمان کہنے لگے زمانے والے یقین کو گمان کہنے لگے عذابِ در بدری اس قدر ہوا ہم پر عذابِ در بدری اس قدر ہوا ہم پر کی سخت دھوپ کو ہم سائبان کہنے لگے عذابِ در بدری اس قدر ہوا ہم پر کی سخت دھوپ کو ہم سائبان کہنے لگے وہ کچھ ایسا کٹ گیا رشتہ کھلی فضاؤں سے کچھ ایسا کٹ گیا رشتہ کھلی فضاؤں سے اسیر کنج قفص کو مکان کہنے لگے کچھ ایسا کٹ گیا رشتہ کھلی فضاؤں سے اسیر کنج قفص کو مکان کہنے لگے اور یہ ایک شیر یاد کر لیجئے گا بھائی اسی کے لئے میں نے غزل کہی کہ یہ کس نے چھین لیں ساری بصیرتیں ہم سے یہ کس نے چھین لیں محترم سنیے گا کہ یہ کس نے چھین لیں ساری بصیرتیں ہم سے کہ خوشک گھاس کو ہم زافران کہنے لگے یہ کس نے چھین لیں ساری بصیرتیں ہم سے یہ کس نے چھین لیں ساری بصیرتیں ہم سے کہ خوشک گھاس کو ہم زافران کہنے لگے اور آج یہ ریپبلک ڈے کے موقع پر شاید اس سے خوبصورت خراج تحسین نہیں ہو سکتا کہ انیکتہ میں جہاں ایکتہ ملی انور انیکتہ میں جہاں ایکتہ ملی انور ہم اس دیار کو ہندوستان کہنے لگے انیکتہ میں جہاں ایکتہ ملی انور ہم اس دیار کو ہندوستان کہنے لگے یہ کس نے چھین لیں ساری بصیرتیں ہم سے کہ خوشک گھاس کو ہم زافران کہنے لگے حضرات بہت بہت شکریہ آپ نے اشار سن لیجئے لیے ہمارے چند محترم شورہ آور ہیں حضرات